دیکھیں فورس بیٹوین ٹو پیرلل کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر اس لئے نے لکھا گیا ہے کہ کنڈکٹر کا شیپ کیسا بھی ہو سکتا ہے پلیٹ بھی ہو سکتی ہے ہم نے جانبوچ کی وائر لکھا ہے لیندھ کیسی لیں گے ہم انفائنٹ وائر لیں گے یا فائنٹ بھی لے سکتے اسے والا کی بات ہے ٹھیک ہم فیلال انفائنٹ وائر یہاں پر لے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں دو کنڈکٹرز ہیں یہ دو کنڈکٹرز ہیں اور ان کو آر ڈسٹنس پہ رکھا گیا ہے کل ہم نے بات کی تھی اس کی لیکن جو کہ پہلے والا ٹاپک تھا اس لئے ہم نے اس کو روکا تھا اس والے میں آئی ون کرنٹ فلو ہو رہی ہے اور اس والے میں آئی ٹو کرنٹ فلو ہو رہی ہے تو ہم جانتے ہی جب کسی کنڈکٹر پہ میں کرنٹ فلو ہوتی ہے تو اس کے چار اور ایک میگنٹک فیلڈ کریٹ ہو جاتا ہے میکنٹک فیلڈ کی ڈائریکشن بتانے کا طریقہ بوک میں دیکھ کر کیسے ہاں ہاں کیا طریقہ ہوتا ہے اب بتاؤ ہم آگ بند کے لئے ہیں اب بتاؤ ایسے دیکھ رہے ہیں میکنٹک فیلڈ آئیسن کیسے بتاؤ گئی لیو ہم آگ بندے ایسے پکڑیں گا ایسے پکڑیں گا ایسے پکڑیں گا پیٹ سے پکڑیں گا ایسے پیٹ سبا دیں گا ہم کرنٹ کئرنگ کنڈکٹر کو آئیسے نہیں پکڑیں گے رائٹ ہنڈ سے پکڑیں گے اس طریقے سے اب آپ کہیں گے ایسے ایگزام میں کہا کرو گا ایسے ہاں بنا دو گا ایسے پکڑیں گے جیسے اس کامپی کائے گا آپ کو دائیں ہاں نکلے گا یہ لوگ کنڈکٹر پکڑے ہوئے ہیں جب کبھی دیجٹل 3D والا ہوگا ہو سکتا ہے ایک سمائے آئے گا آپ کو کوپی میں لکھیں گے اور آپ کو جیسے وہ پاسور ایکزام میں ڈالے گا ہاں کر کے آپ باہر نکلائیں گے بتائیں گروہ جی کیا بتا رہے تھے آپ نمبر ایسا ہو سکتا ہے آ جائے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن جب سمائے آئے گا تب آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا اگر رائٹ ہنڈ سے اس طرح پکڑیں کہ ہمارا انگھوٹا کدر ہو کرنٹ ایکسن میں اور انگلیاں جس ڈیکسن میں انگلیاں اس وائر کو کرل کرتی بہت ساتھ ادھر کرل کرتی ہیں تو وہ ڈیکسن میکنیٹک فیلڈ کی ہوگی جب آپ دیکھیں دیان سے یہ میکنیٹک فیلڈ کی ڈیکسن ہے جب تھوڑا دور جاتے جائیے تو آپ دور جائیں گے تو میکنیٹک فیلڈ کدھر جا رہا ہے اندر کی طرف اور بعد میں گھوم کے ادھر آئے گا اگر ہم وائر کی کیوں بات کریں ٹھیک ہے اس کرنٹ کرنگ کنڈکٹر نے آر ڈسٹنس پر ایک میکنیٹک فیلڈ کریٹ کیا تو میکنیٹک فیلڈ پہلے اس ڈائیگرام کے بارے میں بکھیں گے ایٹ ڈسٹنس آر ڈیو ٹو اس کا نام دے دیں کچھ ایکس وائی دے دیں اس کا کچھ نام دے دیں ایم این دے دیں ڈیو ٹو ایکس وائی یہ انفائنٹ لیند کا ہے فیلال ہم نے مال لیا ہے تو میکنیٹک فیلڈ مال لیا اس نے بی ون کریٹ کیا تو کسی انفائنٹ لیندھ کے سٹیٹ کرنٹ کرنگ کنڈکٹر کی وجہ سے آر ڈسٹنس پر میکنیٹک فیلڈ نکالنے کا فرملہ کیا ہوتا ہے میکنیٹک فیلڈ میون آڈ اپان ٹو پائی آئی اپان اعنی آئی ون اپان آر یہ کس نے میکنیٹک فیلڈ کریٹ کیا فرسٹ کنڈکٹر نے سیکنڈ کنڈکٹر نے بھی کیا ہوگا پھلال فرسٹ کنڈکٹر کی بات کریں گے تو یہ ہر طرف کرے گا نا ہر ڈسٹنس میں ادھر بھی کرے گا ادھر بھی کرے گا ادھر دیکھئے اس مائگنیٹک فل کی ڈائیکشن کیا ہوگی کس رول سے نکالیں گے رائٹ ہنڈ پام رول نمبر اور ہم کو پام رول ہی یاد رہتا ہے ٹھیک ہے جس کے سامنے بھیلا دے سب کام بن جاتا ہے سب سے بڑی آ ہم نے کیا کہا اپنے رائٹ ہنڈ کے انگوٹھے کو کرنٹ ڈائیکشن میں انگلی کو اس پوائنٹ کی طرف تو مائگنیٹک فل انورٹ جا رہا ہے تو یہاں مائگنیٹک فل بیون کریٹ ہو گیا کس پوائنٹ پر کریٹ ہوگا پورے کنڈکٹر میں کریٹ ہوگا نہیں سمجھے تو کیا آپ کہہ سکتے کہ پورا کا پورا سیکنڈ کنڈکٹر اس مائگنیٹک فل کے اندر آ گیا تو جب کوئی کرنٹ کرنگ کنڈکٹر مائگنیٹک فل کے اندر آ جاتا ہے تو مائگنیٹک فل کیا کرتا ہے کہتا اچھا کرنٹ فلو کر آ رہا ہے اسی آو فورس لگانا شروع کر دیتا ہے تو فورس ایکٹنگ آن ایمن ڈیو ٹو کس کی وجہ سے بیون تو فورس ایکٹنگ فورس ایکٹنگ آن ایمن ڈیو ٹو بیون اس فورس کا نام ہم نے ایف ون مال لیا فورس کا فارمولا کیا ہوتا ہے بی آئی ال سائن ٹیٹا اگر کسی کرنٹ کرنگ کنڈکٹر جس میں اسی آئی کرنٹ فلو ہو رہی ہو اس کو مائگنیٹک فل بی میں رکھ دیا جائے اور اس کی لیند ایل مال لیں آپ خود بھی لیند ایل مال سکتے ہیں کوئی بھی لیند لے لیں تو اس پر فورس کا فارمولا کیا ہوتا ہے بی آئی ال سائن ٹیٹا آئی بی آئی ال سائن ٹیٹا تو آئی یہاں پر کیا فلو ہو رہا ہے آئی ٹو اور بی یہاں پر کیا ہے بی ون اور ایل آپ نے فلحال مانا ہوا ہے یعنی آپ نے پورے کنڈکٹر میں فورس تو نکال نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ انفائنٹ لیند کا تھا اتنی لمبی سیڑھی لگا کے ہم کو چڑھنا پڑتا کہاں کہاں کتنا کتنا فورس ایکٹ کر رہا ہے تو ہم نے اس کی ایل لیند فلحال مان لی اور ٹیٹا یہاں پر کیا ہے سائن نائنٹی تو ہم کیا کریں گے اچھا f1 is equal to اور b1 کی ویلو اٹھا کے رکھ دیا جائے تو آئے گا میو ناٹ اپان 2 پائ i1 اپان آر یہ کس کی ویلو ہم نے رکھی ہے یہ b1 کی ویلو رکھی ہے نا اور انٹو آئی ٹو اور انٹو ال ال یہاں پر نون ہے ال نہیں معلوم ہے تو ہم کیا کریں گے ال کو ادھر لے آئیں گے تو فورس پر یونٹ لیندھ نکال لیں گے میو ناٹ اپان 2 پائ i1 i2 اپان آر تھی فورس پر یونٹ لیندھ ایکٹنگ آن the کنڈکٹر is given by f1 اپان l میو ناٹ is equal to 2 میو ناٹ اپان 2 پائ i1 i2 اپان آر نوٹ کریں اس کو اب جرہ سمجھیے گا کیا یہ بھائی صاحب کم ہے کیا اس سے یہ بھی تو طاقتور ہے اس میں انہوں نے میکنیٹی فیل کریٹ کر رکھا ہے تو انہوں نے بھی تو یہاں میکنیٹی فیل میکنیٹی فیل کریٹ کیا ہوگا اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی اپورڈ ڈائریکشن میں یعنی کہ یہاں پر ایک اپورڈ میکنیٹی فیل بھی تو رہا ہوگا آپ کو کلکریٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ جو فورس یہ لگائے گا وہی فورس یہ لگانا ہے ٹھیک ہے اب جرہ سمجھیے گا سیکنڈ کنڈکٹر سوری یہ فرسٹ کنڈکٹر اس کی وجہ سے جو میکنیٹی فیل کریٹ ہوا اس کی ڈائرے میں آ گیا تو اس پر بھی فورس لگے گا ٹھیک ہے کدھر لگے گا انگوٹہ کدھر کرنٹ ڈائیکشن میں میکنیٹی فیل اپورڈ کیا کریں ہاتھ ٹوٹ دیں اسے اوپر کر دیں تو ہم کو ایسے جانا پڑے گا انگوٹہ ادھر اور یہ انگلی باگ طرف فاتھلی انورڈ ہے تو فورس کدھر کام کرے گا اندر کی طرف تو اس میں فورس اندر کام کرا تھا ایف ون یہاں بھی فورس ایف ون کام کرے گا چاہے تو یہاں ایف لگ دو آپ ایف ون جگہ آپ ہر جگہ کیا کر دو ایف کر دو فورس سیم کام کرے گا یہاں ایف ہی لگ دو جیدہ بہتر ہوا تو اب بتائیے دوروں میں ڈائریکشن آف کرنٹ سیم ہے نا نہیں سیم ہے تو فورس کیسا لگ رہا ہے اٹریکشن لگ رہا ہے اٹریکشن لگ رہا ہے اٹریکشن لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ کہاں جا رہا ہے تو کبھی کبھی آتا ہے کہ ایف دو پیڈل کرنٹ کرنگ وائرز آر گیون اور دریکشن آف کرنٹ آرہی تھی سیم تو وچ ٹائپ آف فورس آرہی تھی تو بھی فورس آف اٹریکشن ٹھیک ہے ایک بڑی آسی بات بتا دیتے ہیں دیکھیں ہم کرنٹ تو فلو کر آرہے تھی لیکن ہم کو یہ نہیں معلوم تھا ایک ایمپیر کرنٹ ہوتی کتنی ہے یہ ہم کو نہیں معلوم ہوتی ہے جیسے بتا رہا ہے کہ تھوڑا کھانا کھائیں گے ہم تھوڑا سا بنا لینا اب تم کو یہ نہیں معلوم تھوڑا ہوتا ہے ان کے لئے تھوڑا کتنا ہے آپ نے دو روٹی بنا لی ان کے لئے تھوڑا ہوتا ہے بیس روٹی جیسے بہت لوگ گن کے نیروٹی کھاتے ایسے ہائٹ روٹی کھاتے ہیں مطبع ان کو کھانا دو اتنا ہائٹ ناف لیں گے اتنی روٹی چاہیے ان کو اور اتنی تھوڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ایک ایمپیر کرنٹ ہم کو معلوم نہیں تھی تو ہم نے کیا کیا سنیے دیا ہم نے کہا کہ ایف کا فارمولا کیا تھا میو نارڈ پان ٹو پائی آئی ون آئی ٹو اپان آر فورس پر یونٹ لیندھ تھا ہم نے پہلے ماتھمیٹکلی ون ایمپیر کو نکالا کہ ماتھمیٹکلی ون ایمپیر کرنٹ کیا ہوتی ہے جیسے انٹر فرنس آپ نے پڑھا کہ جب دو سوڑ سے لائٹ نکلتی ہے تو اس کی دوارہ جو انٹینسٹی کریٹ ہوتی ہے وہ دونوں انٹینسٹی کے سام سے ڈیفرنٹ تھی پہلے ہم نے ماتھمیٹکلی پروف کیا تھا کہ ماتھمیٹکس کے حساب سے یہ کچھ گھر بڑھا رہا ہے اور بعد میں ہم نے ایکسپریمنٹ کیا تو ایکچولی وہاں پر تھا تو دیکھئے اگر میں یہاں پر i1 is equal to i2 is equal to کیا لے لوں 1 ایمپیر ابھی ہم کو معلوم نہیں 1 ایمپیر کیا ہوتا ہے اگر 1 ایمپیر لے لیتا ہوں اور r کو کیا لے لیتا ہوں 1 میٹر تو فورس پر یونٹ لینز کتنا آئے گا مو نارڈ پان 2 پائی اس کی ویلو کیا آئے گی 2 into 10 to power minus 7 نیوٹن پر میٹر یہ ویلو معلوم ہو گئی نہیں نہیں ہم کو یہ معلوم ہو گیا mathematically physicsی بات سابہ نہیں mass کے انصاف سے معلوم ہو گیا کہ 1 ایمپیر کی current اگر ہم flow کراتے ہیں وہ current جو 1 میٹر distance پر رکھے دو straight wire کے بیچ میں اتنا force create کر سکے ٹھیک اب ہم 1 ایمپیر کی ویلو کتنی ہوتے ہم کو نہیں معلوم تھا ٹھیک ہم نے کیا کیا اس کو ہم نے دو ویر لیے کتنے لینز کے لیے 1 میٹر لینز کے لیے کیونکہ ان کو force پر یونٹ لینز نکالنا تھا ٹھیک ہے اور ہم نے کیا کیا اس میں current flow کراتی ایک بیٹری لگا دی اور current کو ایسے flow کرانا ہے تو یعنی کی ایسے یہ ہوگا نا ہم نے اس میں current flow کراتی اور اس میں بھی current flow کراتی current کیا ہی ڈائیکسن ہوگی نا اوپر کی طرف current flow کراتی ٹھیک تو current flow کرائی ابھی ہم کو معلوم نہیں کتنی current flow کراتے ہیں ابھی current flow کرانے جا رہے ہیں اور ہم نے اس کے بیٹھ میں force measurement کرنے کا ایک instrument لگا دیا سب سے سستہ instrument کونس ہوتا ہے spring balance ہوتا ہے تو ہم نے اس کے بیٹھ میں ایک spring balance لگا دیا تو سمپل سی بات ہے یہ دونوں وائر یا تو اٹریٹ کریں یا تو ریپل کریں گے تو spring balance کو وہ دابیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا اس میں current flow کرنا شروع کر دیا equal equal current flow کرائی تھوڑی تھوڑی ایک ampere نہیں تھوڑی تھوڑی current flow کرائی تو جیسے current flow کرائی یہ دونوں وائر ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں اٹریٹ کر رہے تھے تو جو اٹریٹ کر رہے تھے spring balance دب رہا تھا تو وہاں پر ریڈنگ آ رہی تھی ٹھیک ہے اور جب ریڈنگ اتنی آ گئی تو ہم نے سٹاپ کر دیا دونوں وائر میں current سیم تھی اس current کا measurement کرنے کے لئے ہم نے ایک ampere meter لگا رکھا تھا کوئی instrument لگا رکھا تھا ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے اس میں تو لکھا تھا ایک ampere نہیں کچھ نہیں لکھا تھا اس میں لکھا ہی نہیں تھا اسے 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 سے لگا دیا تھا ہم نے کیونکہ ایک ampere کیا ہوتا ہم کو معلوم نہیں نہیں تھا تو جیسے spring balance نے اتنا force دکھایا ہم نے سٹاپ کر دیا اور وہی پھر ampere میں ایک نسان لگا دیا ہم نے کہا current کتنی ہے سمجھ گئے ایمپیر اتنا ہوتا ہے ایسے جان گئے ہم پھر اسی سے equal distance پہ 1,2,3,4,5 لگا دیا ہم نے ampere میٹا لگوانا دیا ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی جاگر کے ampere کی definition تو اگر آپ سے ampere کی definition کہا جائے تو آپ کیا کہیں گے لکھوانی رہا ہوں آپ کہیں گے if two conductors of unit length are placed at one meter apart ٹھیک ہے and equal current یوں لکھیں گے one ampere is the current is that current in the conductor of unit length placed at 1 meter apart when force acting on them is 2 into 10 power minus 7 newton ہم نے 1 meter already لے لیا ہے ہمدھا unit length پہلے ہم نے بول دیا ہے اگر unit length آپ نہیں بولوگے تو آپ کو بولنا پڑے گا کہ if 2 conductor are placed at 1 meter apart and 1 emper is the current that current flowing in the conductor when force acting in per unit length is 2 into 10 power minus 7 newton per meter سمجھ بہی بات تو آپ unit length اگر لے لیتے ہو پہلے سے ہی تو آپ کو force per unit length نہیں لگا رہا پڑے گا نوٹ کریے اس کو اچھا ایک اور اگر اس میں current کی direction opposite ہوتی تو کیا ہوتا تو force کیسا لگتا force لگے گا اتنا ہی فورس کیسا لگتا repulsive لگتا تو اگر 1 emper کی current ناپنی ہوتی تو ہم وہی wire لیتے spring balance ویسا ہی ہوتا بس یہ wire دور درب بھاگتے تب ہی spring balance اس کو measure کر لیتا اگر مالے اس میں current کی direction opposite ہو جاتی تو اور سب کو سیم رہتا کہ force کی direction بدل جاتی کیسے دیکھنے سے معلوم ہو رہا ہے دیکھئے یہ دو conductor ہے اس میں current ادھر flow رہی i1 اس میں current ادھر flow رہی i2 اب i1 نے وہا magnetic field create کیا اتنا ہی جتنا اس میں create کیا تھا b1 direction کیا ہوگی inward اس میں inward direction میں magnetic field ہو گیا اب یہ پورا کا پورا conductor اس magnetic field میں آ گیا اب اس میں force کیسا کام کرے گا تو شروع کر دیا ہم لے یا لکھو ایسے کر رہے ہیں جدھر بھی آ جائے ایسے کرتے رہیں گے یہاں باز 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 یہ direction ہو گئی ٹیک ہے ارے بھائی انگوٹا کدھر تو current direction تو نیچے کی طرف ہے magnetic field اندھر کی طرف ہے دھتیلی کی دھر ہے ہماری باہر کی طرف تو اس میں force کدھر کام کرے گا باہر کی طرف اب دھر یہاں آ جاؤ اس نے بھی تو magnetic field create کر رکھا ہے تو اس نے جو magnetic field یہاں create کیا ہے اس کی direction کیا ہوگی تو ہمارا انگوٹا کدھر آئے گا نیچے کی طرف اور انگلیاں ہاتھے لی ادھر تو لٹا کرنا پڑے گا یہ ایسے ہوگا نا ایسے تو یعنی invert ہوگا یہ invert ہو گیا سوری ہاں invert ٹھیک ہے crossی لگے نا اس میں invert ہو گیا اب force کدھر لگے گا force کچھ ہاتھ پر ہلایا کرو بھی ایسے 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 لگے گا یہ ایسے لگے گا نا تو یہ force لگ گیا تو اب بتائیں force کیسا لگ رہا ہے یعنی کہ اگر دونوں میں current direction opposite ہے تو یہ سیمپل زباسہ میں وچار دھارہ current کو دھارہ کہتے نا اگر وچار دھارہ ایک ہے تو force کیسا لگے گا وچار دھارہ opposite ہے تو repulsive تو سمجھ میں آگئی بات یہ بہت بہت important topic ہے ٹھیک ہے سکر لیجیے گا ٹھیک ہے